بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پیچھل لیکچر میں ہم لوگوں نے ہوم کا جو مینیو ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انسرٹ انسرٹ مینیو انسرٹ مینیو پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو اس کے جو ٹولز ہیں وہ انسرٹ پروائیٹ ہون گئے یہ ہم پہ یہ سارے جو ہیں یہ انسرٹ مینیو کے ٹولز ہیں انسرٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کور پیج کور پیج نارمیلی ہر ایک کتاب کا آپ لوگ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کور پیج ہوتا ہے سب سے پہلے کور پیج پہ میں کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کئی ایک کور پیج پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کئی ایک انکم میں استعمال کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نارمیلی جو بیلٹ ان جو ہیں کور پیج یہاں پہ امیس وارٹ کے اپنے کور پیج یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کو اور بھی چاہیے تو آپ یہاں سے more cover page from office.com فارضا پھر میں کسی ایک cover page کو سیلک کر رہا ہوں میں اس کو سیلک کر رہا ہوں میں نے اس پر کلک کیا تو کیا ہوگا میری کتاب کا فسٹ پیج کیا ہوگا cover page insert ہوگا یہ دیکھیں cover page insert ہو گیا ہے یہ میرا cover page ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا زمان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو clear ہو جائے یہ میری کتاب کا کیا ہے cover page ہے اب اس cover page کو کیا آپ edit کر سکتے ہیں بلکل آپ اس کو edit کر کے use کر سکتے ہیں edit کا کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ جو title ہے document title اس میں آپ کی کتاب کا نام ہوگا فار اگزامپل یہ میرے physics کا book ہے اور یہاں پہ document کا subtitle ٹھیک ہے فار اگزامپل یہ 12th grade کا physics کا book ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ editor کا نام author کا نام اور date اور course title وغیر edit کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ picture بھی انسائٹ کرنا ہے تو اب یہ جو picture ہے یہاں پہ book کا picture آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس پہ right click کریں right click کرنے کے بعد change picture پہ جائیں اور from file یا online بھی اس کو download کر سکتے ہیں میں from file سے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کئی ایک pictures موجود ہیں ان میں سے فار اگزامپل میں اس کو cover page بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو click کرتا ہوں اور انسائٹ کرتا ہوں تو یہ میرا cover page بن گیا یہ میرے book کا cover page بن گیا آپ اس کو تھوڑا اس طرح کر سکتے ہیں اب یہ آپ کی کتاب کا جو ہے cover page بن گیا ہے physics book 12th grade وغیرہ اور اس کے بعد میرے پاس کیا ہے اس کے بعد فار اگزامپل اس کے بعد blank page ہے blank page کا مطلب ہے کہ مجھے ایک blank page چاہیے اس page سے آگے blank page پہ click کریں اس نے آپ لوگوں کو کیا دیا ایک blank page دیا بیچ میں یہ دیکھیں blank page جہاں پہ آپ کا cursor click ہے اس سے آگے آپ کو بیچ میں ایک blank page دیتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس page break اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ text یہاں سے آگے مکمل دوسرے page میں shift ہو جائیں تو میں cursor یہاں پہ click کرتا ہوں اور page break پہ click کرتا ہوں page break یہ دیکھو یہ جہاں پہ میرا cursor click تھا وہاں سے آگے text کیا ہو گئے دوسرے page میں shift ہو گئے break ہو گئے یہ page break اس چیز کے لئے استعمال کی جاتا ہے اب جو insert میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے table table ہم مختلف طریقوں مختلف مقاصد کیلئے use کرتے ہیں میں swap میں اور table کا استعمال آپ لوگوں کو پتا ہوگا اب ہم table insert کرنے جا رہے ہیں table insert کرنے کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے table میں ہوتے کیا ہیں number of rows ہوتے ہو number of columns ہوتے ہیں یہ جو اس طرح جا رہے ہیں یہ rows ہیں یہ columns ہیں rows نہیں سوری columns ہیں اب دیکھیں ایک کالم دو کالم تین کالم چار کالم پانچ اس طرح اگر آپ اس طرح آ رہے ہیں تو یہ rows ہے number of rows چار rows پانچ rows چھے rows سات rows یہاں پہ total کتنے ہیں سات rows ہیں اور اٹھ رو ہیں اور دس کالم ہیں یہاں پہ total یہ آپ create کر سکتے ہیں اسی طریقے سے table create کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ چاہیے یہاں سے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ آپ لوگوں کو استعمال کرنے ہوگا وہ ہے insert table insert table پہ آپ click کریں click کرنے کے بعد number of rows column اس کو بتائے کہ کتنے column insert کرنے فرض اب مجھے ساتھ کالم چاہیے اور rows جتنا بھی ہو آپ یہاں سے by clicking اس کو بتا سکتے ہیں یا keyboard میں من ویلیگ بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو کیا کر دے گا یہ آپ کو table create کر کے دے گا لیکن یہاں پہ تین option مزید ہیں fix column width کہ آپ کے column کے جو width ہیں وہ fix ہوں گے fix کا کیا مطلب ہے سارے column کے width برابر ہوں گے art to fit to content art to fit to content کرو گے تو آپ کا ایک چھوٹا سا table ہوگا بہت زیادہ چھوٹا اور جب آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کے column کا جو width ہے وہ بڑھتا جائے گا art to fit to window کا مطلب ہے جتنا آپ کے window کا size ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے مطابق آپ کا کیا ہوگا table insert ہوگا میں فیلحال art to fit to content کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے اب دیکھو چھوٹا سا table بن گیا جتنا میں لکھوں گا جتنا میں لکھوں گا کیا ہوگا column کا width جو ہے وہ میرے text کے مطابق art to fit to content میں نے بتایا تھا اس کے مطابق کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ table create کر سکتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ ہے اگر آپ کو اس طرح کا table نہیں چاہئے آپ اپنے مرضی کا table بنانا چاہتے ہیں تو آپ table پہ جائیں گے اور draw table پہ کلک کریں گے یہ تیسرا طریقہ ہے draw table draw table میں یہ آپ کو ایک pen دے گا یہ pen ہے pencil دیا آپ کو اس pencil کا use کر کے آپ اپنا table خود draw کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں draw کر رہا ہوں یہ میں اس طریقے سے کیا کر سکتا ہوں اپنا table خود draw کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ان کے main number of columns اس pencil کے ذریعے میں draw کر سکتا ہوں اس طریقے سے چونکہ یہ table آپ وہاں سے نہیں بنا سکتے اس طرح کے table تو for example مجھے اس طرح کا کوئی table چاہیے جن کے columns اور جن کے rows جو ہیں وہ disorder ہیں تو آپ اس pen کا استعمال کر کہ اس طرح کا column کیا کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں یہ table بنانے کا تیسرا طریقہ تھا تو اس کے بعد جو ہے میں insert پہ جاتا ہوں اور table پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا excel spreadsheet اگر آپ کو excel کا کوئی table چاہیے تو excel spreadsheet پہ کلک کریں تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا excel کا کوئی spreadsheet create کر کے دے گا excel کے spreadsheet میں formula ہوتے ہیں excel آپ next ہمارا جو word complete ہو جائے تو ہم excel start کر لیں گے excel کا table کچھ اس طرح ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس excel کے menu open ہے formula کا menu page layout وغیرہ یہاں سے آپ excel کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ excel کا table ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگ excel کا table اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے کر سکیں excel کا table ہے تیسرا طریقہ table میں quick table اگر آپ کو تیز کوئی تیار table چاہیے تو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے فرض آپ کو calendar چاہیے یا آپ کو کوئی دوسرے type کا calendar چاہیے یا آپ کو database جہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کسی implies یا student record وغیرہ save کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی طریقے کا table دے گا create کر کے یہاں سے آپ کوئی table insert پر میں calendar پہ کلک کر رہا ہوں تو اس نے مجھے calendar دیا میں مئی کی جگہ آج چونکہ نومبر 2019 ہے تو میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں نومبر لکھوں گا تو یہ میرے میرے پاس کیا ہوگا نومبر کا جو ہے calendar ہوگا اسی طریقے سے آپ کوئی table insert یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن ایک بات ہے یہاں پہ جب بھی میں table create کرتا ہوں جب بھی میں table create کرتا ہوں یہاں سے دیکھو میں نے table create کر لیا یہاں سے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جب بھی آپ ٹیبل یہاں سے کریئٹ کریں گے جو بھی ٹیبل آپ کریئٹ کر لیں گے میں نے ٹیبل کریئٹ کر لیا تو یہاں پہ ڈیزائن اور لی آؤٹ دو مینیو اپیئر ہو جاتے ہیں مینیو بار میں ڈیزائن ٹیبل اور لی آؤٹ لی آؤٹ پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹیبل کے پراپیٹیز موجود ہیں ڈیزائن میں بھی پہلے ہم ڈیزائن کو پڑھتے ہیں پھر لی آؤٹ کو پڑھتے ہیں میں فیلحال ڈیزائن کو چوز کر رہا ہوں میں نے ڈیزائن پہ کلک کیا تو ڈیزائن کو ہم یہاں سے شروع کریں گے رائٹ ٹو لیفٹ پڑھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس کیا ہے بارڈر پینٹر بارڈر پینٹر بارڈر کسی کو کہا جاتا ہے یہ ٹیبل کے جو سیل یا پورے ٹیبل کے جو بونڈری سے ان کو بارڈر کہا جاتا ہے بارڈر پینٹر پہ جب آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے بارڈر اسٹائل ہے بارڈر اسٹائل یہاں سے فیلحال نارمیل یہ بلیک کلر ہے سیمپل ہے یہ والا سیلیکٹ ہے آپ یہاں سے کلر چوز کر سکتے ہیں میں نے فار ایزامپل ریٹ چوز کیا اور یہاں پہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس کہ وہ موٹا ہونا چاہیے یا باریک ہونا چاہیے یا کوئی ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ڈیزائن کا ہو سارے بارڈر تو میں نے یہ ڈیزائن بھی سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ اس کی ٹھیکنس تھری پیٹی ہے اور یہاں پہ کالر چینج کر سکتے ہیں آپ اپنے بارڈر کا فارضہ پر میں کہتا ہوں کہ میرا بارڈر گرین ہونا چاہیے یہ دیکھو گرین سیلکٹ ہوا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے گرین سیلکٹ کیا ہے دیکھیں اس کے بعد آپ نے ان دماغتزوں کو سیلکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بورڈر میں جانا ہے اور یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے ٹیبل کو سیلکٹ کرنا ہے مکمل ٹیبل سیلکٹ ہو گیا مکمل یہاں سے آپ اس کو ڈبا کلک کر کے سیلکٹ کر سکتے ہیں ابھی جائیں آپ بورڈر میں جائیں بورڈر میں جا کے دیکھیں سب سے پہلے بارٹم بورڈر مطلب نیچے کا بورڈر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ ہے ٹاپ بورڈر اوپر کا اور یہ لیفٹ بورڈر یہ رائٹ یہ نو بورڈر یہ آل بورڈر اگر آپ آل بورڈر پہ جاتے ہیں یہ آؤٹسائٹ بورڈر میں جائیں یا انسائٹ بورڈر میں جائیں انسائٹ بورڈر میں آپ کے پاس انسائٹ کا بورڈر چینج ہوگا آؤٹسائٹ نار ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹسائٹ بور کیا ہیں نار میرے آل بورڈر کر لے تو انسائیڈ اینڈ آوٹ سائیڈ سارے کا جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں چینج ہو چکے ہیں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکے ہیں میرا ٹیبل کے جو بورڈر ہیں سارے چینج ہو گئے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں چینج ہو گیا اسی طریقے سے یہ بورڈر چینج کرنے کے تین اپشن اور شیڈ شیڈ کا مطلب ہے اگر میں اس سیل کو اس سیل کو شیڈ کر رہا ہوں کوئی اور کلر کر رہا ہوں تو میں شیڈنگ پہ جاؤں گا اور یہاں سے کوئی ایک کلر سیلک کروں گا فرزم میں ریڈ سیلک کیا تو دیکھیں اس سیل کا کیا ہو گیا شیڈ ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ اگر ان تمام کا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیلک کریں اور ہائٹ کلک ماؤس اور اس کے اوپر پھیریں پھیرائیں اور اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا آپ نے کیا کر دیا شیڈ کر لیا اور ایک سل کا کرنا ہے تو ایک سل پہ کلک کرے اور شیڈ پہ جا ہے اور کلیر چوز کرے اٹومیٹیکلی وہ کیا ہوگا شیڈ ہو جائے گا اور یہ کیا ہیں یہ کچھ built-in وہ ہیں design ہے اس table کے ان میں سے آپ select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پر اضافر میں نے یہ select کرنا ہے میں نے اس کو select کیا تو میرے table is design کا ہو گیا اور آپ یہاں سے کسی ایک کو choose کر سکتے ہیں میں نے اس کو choose کیا اب دیکھیں اوپر والا جو آپ کا رو ہے وہ بلیک ہے اس کو ہیڈر رو کہا جاتا ہے ہیڈر رو فیلحال کے لیے چیک ہے کلک ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ہیڈر رو جو ہے وہ چیک ہونے کی وجہ سے آپ کا کیا ہو رہا ہے یہ بلیک نظر آ رہا ہے آپ لوگو دیکھو یہ چیک ہے اس کو آنچہ کر لے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہے ٹوٹل رو ٹوٹل رو کا مطلب ہے سب سے لاسٹ والا جو رو ہے آپ کا اس کو ٹوٹل رو کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل رو کتنے ہیں اور سب سے لاسٹ کا مطلب ہے یہ ٹوٹل رو کو شو کر رہا ہے تو فیلحال یہ آن چیک ہے آپ اس کو چیک کر لیں وہ بلیک ہو جائے گا بینڈ اچھا بینڈ رو کا مطلب ہے بینڈ رو ایک سیلیکٹ ہے دوسرا سیمپل ہے ایک کلر ہے دوسرا سیمپل ہے تیسرا کلر ہے آپ بینڈ رو کو انسیلیکٹ کر لیں کیا ہوگا آن چیک کر لیں تو دیکھو بینڈ رو ختم ہو گئے اور چیک کر لیں تو آگئے اور اس طرح سے آپ ہیڈر کو بھی سیلیکٹ یا آن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھے فسٹ کالم فسٹ کالم آپ کا سیلیکٹ ہے تو فسٹ کالم آپ لوگوں کو یہ دے کہ بلیک نظر آ رہا ہے تو فسٹ کالم کو آپ آن چیک کر لیں تو یہ بلکل سیمپل ہو جائے گا اور لاسٹ کالم کو کر لیں تو لاسٹ کالم بلیک ہو جائے گا اور بینڈڈ کالم کر لیں ایک کالم چیک دوسرا ایک کالم کلر دوسرا آن کلر تیسران کلر چاہو تھا کلر اسی طریقے سے آپ ان کو ایڈیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ تھا آپ کا جو ہے ڈیزائن ٹیبل اور اس کے بعد ہے لی آؤٹ ٹیبل لی آؤٹ ٹیبل میں آپ کے پاس کیا ہے لی آؤٹ ٹیبل میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کا مطلب ہے سیلیکٹ سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے کالم کو کرنا ہے رو کو کرنا ہے یا پورے ٹیبل کو کرنا ہے فار ایزامپل یہ میرا ٹیبل ہے اس ٹیبل میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس ٹیبل کا میرا کرسر یہاں پہ کلک ہے اس سیل میں میرا کرسر کلک ہے اب میں سیلکٹ پہ جاتا ہوں اور سیلکٹ سیل کرتا ہوں تو اس سیل میرے پاس سیلکٹ ہو گیا ایک کام کرتا ہوں میں اس کا ڈیزائن سیمپل کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو آسانی ہوگی اس میں دیکھنے میں یہ جو ہے یہ سیمپل ہے میں نے سیمپل کیا اب دیکھو میں نے اس پہ کرسر کلک کیا ابھی لی اوٹ شروع کر رہا ہوں سیلیکٹ پر آپ لوگ کلک کریں اور سیلیکٹ سیل کریں تو سیل سیلیکٹ ہوگا سیلیکٹ کالم کریں تو جہاں پہ آپ کا کا کرسر کلک ہے اس ایریا کا کالم سیلیکٹ ہوگا یا آپ سیلیکٹ رو کر لے تو آپ کا رو سیلیکٹ ہوگا فر� facel 안녕하세요 Luckilyurb کلک ہے رو سیلیکٹ کروں گا تو یہ رو سیلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ رو سیلیکٹ ہوگا ہے اور پورے table کو آپ سے یہاں سے select کر سکتے ہیں آسان طریقہ ہے mouse یہاں سے right click کریں اور اسی طرح آپ اس میں پھیرائیں mouse تو یہ select ہو جائے گا وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی view properties view properties کر لیں تو آپ کے پاس اس table کے properties open ہو جائیں گے یہ grid line ہے grid line کا کیا مطلب ہے فی الحال normally اس table کا جو grid line ہے وہ already شوئی مطلب grid line اس کے border آپ دوبارہ design میں جائیں اور یہاں سے اس کو unborder کر لیں یہ unborder ہے اس میں کوئی grid line نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب layout میں جا کے grid line شو کروا دے view grid line تو یہ grid line آ جائیں گے دیکھیں یہ grid line اگر آپ اس کو unview کر لے تو یہ grid line ختم ہو جائیں گے normally جو ہے table کا border جو ہے وہ border ہم create کر چکے ہوتے ہیں تو border select کرنے کی وجہ سے grid line ہمیں show نہیں ہوتے اور اسی طریقے سے دوسرا ہمارے پاس properties ہے properties پہ click کے لیں table کا properties row کا properties column کا sell کا alt text کا تو یہ properties کیا ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک تمام یہ properties یہاں پہ clear ہو جائے گے تو properties میں جانے کی ضرورت نہیں ہوں گی draw table یہ آپ لوگوں نے کیا آپ کو ایک pen دے گا draw table میں آپ excel کے اندر بھی اپنا کیا کر سکتے ہیں اپنا جو ہے table draw کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ میرے پاس table simple ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ color show ہو رہے کیونکہ میں نے پہلے table design میں یہ چیز border سے لے کیا تھا ابھی جائیں دوبارہ اس کو simple کر کے آجائے تاکہ آسانی ہوگی border میں یہاں جائے اور اس کو کیا کر لے آپ نے یہ select کرنا ہے اور border style میں جائے کے بالکل black color simple select کرنا ہے ابھی دیکھیں اس کو ابھی ابھی آپ draw table کر لے تو کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس پر draw table کر رہا ہوں یہ simple آگیا کیونکہ میں نے border کا جو style select کیا تھا وہ میں نے ابھی ختم کر دیا تو draw table میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ draw کر سکتے ہیں erase erase میں آپ میٹا سکتے ہیں پھر کسی table کسی cell کے boundaries وغیرے کو میٹا سکتے ہیں میں نے erase پہ click کیا تو مجھے ایک rubber دے دیا اس نے یہ دیکھیں میں نے اس پہ select کیا تو یہ rubber مجھے مل گیا اب اس چیز کے ذریعے دیکھیں میں ان کا کیا کر رہا ہوں اسی طرح سے ان سب کو بھی میٹا سکتا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک کر کے بھی میٹا سکتا ہوں جس چیز کو آپ میٹانا چاہتے ہیں اس rubber سے آپ کیا کر سکتے ہیں مٹا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں grid line ابھی آپ کو شور ہے تو grid line کو آپ کر دے یہ ختم ہو جائیں گے تو اس rubber کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں سارے چیزوں کو مٹا بھی سکتے ہیں اور clear بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ان کو مٹا رہا ہوں یہ چیز مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس کیا ہے delete ہے delete کا مطلب ہے فارض امپل میں اس rubber کو ختم کر رہا ہوں کر سے میرا یہاں پہ select ہے اب میں delete پہ جاتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ delete cell اس cell کو delete کرنا چاہتے ہیں یا column کو column کا مطلب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سارے column delete ہو جائیں گے پورا column total one column delete ہو جائے گا delete row rows اس پہ میرا cursor select ہے تو یہ rows پورا delete ہوگا delete table مطلب پورا table اگر آپ کو delete کرنا ہے میں پھلال column کو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو column ہے یہ delete ہو گیا اور اس طرح کے اگر آپ کا cursor یہاں پہ select ہے اور delete میں جائے delete cell کر لے تو دیکھیں cell پہ میں click کر رہا ہوں تو اس shift cell left جہاں پہ میرا cursor click ہے اس سے left side میں cell delete کرنا ہے اب میں down میں یا right میں کہتا ہوں پھلال کے entire row کو delete کر لے تو یہ پورا کے پورا row delete ہو گئے اب آپ کو first row delete کرنا ہے تو آپ نے delete پہ جانا ہے اور delete row کرنا ہے تو یہ آپ کا delete ہو گیا اور اسی طریقے سے یہاں پہ insert insert above above کیا اوپر کیا insert کرنے فرض آپ پہ میرا یہ دیکھو میرا یہاں پہ اے ہے یہاں پہ میرا پی ہے یہاں پہ میرا اے ہے ڈی ہے اور فرض میرا اے پہ سی میسنگ ہے میں کہتا ہوں کیا بی اور ڈی کے بیج میں ایک اور column مجھے چاہیے جہاں پہ میں اپنا سی لکھوں تو insert cursor میرا یہاں پہ click ہے تو insert above یہ جو green color ہے یہ دیکھو یہاں پہ green color اس کا مطلب ہے یہ پورا row یہ بھی row یہ green color column یہ green color بھی column لیکن یہ right side پہ یہ left side پہ یہ below یہ above فرض آپ پہ مجھے اس سے above چاہیے تو میں کر صرف یہاں پہ click کرنا ہوں اور insert above کرنا ہوں تو یہاں پہ ایک column row insert ہو گیا جس میں میں اپنا سی لکھنا ہوں اگر اس سے نیچے آپ کو چاہیے فرض آپ پہ یہ اے ہے دی میسنگ ہے تو آپ ادھر اس پہ click کریں اور اس کو insert below کریں اس سے نیچے آپ لوگوں کو جو ہے table create ہو گئے جس میں اپنا ڈی لکھ سکنے اگر آپ کو اس اے بی اور ڈی یہاں پہ سی کے لیے ایک column insert کرنے تو آپ اس پہ click کریں اور insert یہاں سے right side پہ کرنے تو insert right کر لیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک table اس نے create ایک column create کر کے دے دیا اور اسی طرح یہاں پہ کیا ہے مارچ سیل مارچ سیل کیا مطلب ہے اگر ہم ان دو سیل کو ملا کر ایک سیل بنانا چاہتے ہیں یا ان چار سیل کو یہ جو چار سیل میں سیل کیا پہلے چار سیل سیل کر لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مارچ سیل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو گئے مارچ ہو گئے اب مجھے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے مارچ کیا ہے خالی کی اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے اسی طرح سے چار پانچ ٹکڑوں میں تو میں split سیل کروں گا کر سر اس سیل پہ click کریں اور split سیل پہ جائیں اور number of column اس کو بتائیں میں ایک اتام کہ اس کو مجھے چار ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور رو کتنا ہونا چاہے میں کتنا ہو رو دو ہونا چاہے اوکے اب دیکھو یہ جو سیل میں نے مارچ کیا تھا اس کو میں نے split کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا split table اگر اس table کو مجھے اس table کے مجھے دو ٹکڑے کرنے جس طرح کہ میں نے اس اس کو split کر دیا سیل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اب اس table کو بھی split کر سکتے ہیں میں میں یہ جو سی ہے سی کے برابر والے سیل میں میں نے اپنا cursor click کیا اور split table کر دیا اب دیکھو جہاں میرا cursor click تھا وہاں سے یہ table دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا میں نے split کر دیا ٹھیک ہے اب آٹو فیٹ کا کیا مطلب ہے اس table پہ click کریں آپ آٹو فیٹ کر لیں آٹو فیٹ ٹو content جو میں نے بتایا تھا یہ table چھوٹا ہو جائے گا جتنا میرے content ہوں گے میرے content کے مطابق بھرتا جائے گا یہ properties آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے آٹو فیٹ ٹو وینڈو کرنا ہے تو یہ وینڈو کے ساتھ fit ہو جائے گا آٹو فیٹ fix column with کر لے تو ان کے سارے column fix ہو جائیں گے ابھی ابھی ایک کام کریں ابھی آپ لوگ دیکھیں distribute rows ابھی اس column کے rows برابر ہیں یا نہیں ہیں one two three تین rows ہیں اور وہ بھی بالکل برابر ہیں اس کے برابر ہیں یا نہیں ہیں اب دیکھیں میں اس کا ماؤس کے ذریعے اس کا تھوڑا بڑھا لے تھا اب دیکھو اس row کا یہ فیلحال میرے پاس rows ہیں پہلے row کو کرتے ہیں اب دیکھیں اس کا height بڑھا ہے اس کا height چھوٹا ہے تو اس طرح کا اگر table گڑھٹ ہے تو آپ لوگ انہیں distribute row پہ clik کرنا تو یہ دیکھو برابر ہو جائیں گے دونوں برابر ہو جائیں گے اگر اسی طریقے سے آپ کے column یہ دیکھو اس column کا وید بڑا ہے اس کا چھوٹے اس کا بڑا ہے اس کے برابر ہیں اس کے پھر چھوٹے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس table پہ کلک کلک کرنا اور distribute column پہ کلک کرنا تو اس کے سارے column کیا ہو گئے برابر ہو گئے ساروں کے size برابر ہو گئے اور اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اچھا یہ میں بھول گیا ہے ہائٹ ہائٹ کا مطلب ہے آپ یوں کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو ماؤس اس میں لے جائے اور اس کا ہائٹ یوں کم کر دے یوں بڑھا لے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھ اس کا ہائٹ بڑھ جائے گا اس سل کا جہاں پہ میرا کلک ہے یہ دیکھیں ہائٹ بڑھ گیا یہاں سے آپ ہائٹ کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ویٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا وید زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کا وید کم کر سکتے ہیں ڈسٹریگویدرو آپ لوگوں نے پڑھ لیا اور یہ کیا چیزیں فارغزہ پہ لیا دیکھو یہاں پہ میرے پاس اسلم لکھا ہوا ہے اب یہ اسلم جو ہے اسلم کہاں ہے ٹاپ پوزیشن میں ہے میں اسے تھوڑا گریٹر کر لیتا ہوں ٹاپ پوزیشن پہ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ٹاپ سینٹر کر سکتے ہیں ٹاپ رائٹ کر سکتے ہیں سینٹر لیفٹ سینٹر 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 رائٹ اور بٹم لیفٹ بٹم سینٹر بٹم رائٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو سینٹر رائٹ کر رہا ہوں اور اس کا ٹاکس کا ڈائریکشن دیکھیں نارمیلی آہ لیفٹ رائٹ ڈائریکشن ہے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ یہاں پہ ٹاکس ڈائریکشن یہ دیکھیں اسلام روٹیٹ مختلف تاریخ مصوص کو یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سیل مارجنس سیل مارجنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو سیلے وہ کس ٹاپ سے کتنے پوزیشن میں ہونا چاہیے باٹم سے کتنے پوزیشن میں ہونا چاہیے یہ آپ یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں دیکھو اتنے پوزیشن پہ اور اتنے پوزیشن پہ ہونا چاہیے اب دیکھیں یہاں سے بھی تھوڑا آگیا آگیا اور اوپر سے بھی نارملی آپ اس کو ماؤس کے ذریعے بھی یوں کر کے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کے بات ہے ساٹ ساٹ کا کیا مطلب ہے ایرینج کرنا اگر آپ کے پاس فارضہ پہ یہاں پہ میرے پاس اے بیس اور اے بی کے بعد میرے پاس کیا ہے سی ڈی وغیرہ ہیں تو میں ان کو کیا کر سکتا ہوں ساٹ کر سکتا ہوں فارضہ پہ میرا یہاں پہ سی ہے اے بی سی ڈی ساٹ تو آپ نے یہ سیلک کرنا ہے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے ساٹ پہ کلک کرنا ہے ساٹ میں آپ ایسینڈنگ میں ہے فیلحال یہ ایسینڈنگ میں ہمیں اس کو ڈیسینڈنگ کر رہا ہوں ڈیسینڈنگ پہ کلک کر لیں تو یہ کیا ہو جائیں گے ڈیسینڈنگ ہو جائیں گے اور ساٹ کس چیز کے لئے ساٹ مطلب آپ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الفیلحال یا نیومیرک کوئی آرڈر ہے تو ان کو آپ ایسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں ساٹ کر سکتے ہیں ریپیٹ ہیڈر رو ریپیٹ ہیڈر رو کا کیا مطلب ہے ایک منٹ میں اس کو کلین کر رہا ہوں میں اس پہ ایک ٹیبل کر رہا ہوں تو ریپیٹ اس کے بعد کیا ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس ریپیٹ ہیڈر رو ہے ریپیٹ ہیڈر رو سے کیا مطلب ہے اس کے لئے میرے پاس بہت بڑا ٹیبل ہے جو کہ اتنا ٹیبل ہے میں ایک بہت بڑا ٹیبل کر رہا ہوں اس میں میرے پاس کتنے ہیں پچاس روز ہیں پچاس کالم ہیں اور سکسٹی روز ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹیبل آپ کا ایک پیج میں نہیں بلکہ مرٹیپل پیجز میں دو پیجز میں کئی ایک پیجز میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس پیجز میں بھی ہے اور اوپر کی پیجز میں بھی ہے اور فارض ناپل اس کا میرے پاس کوئی ایک ہیڈر رو ہے اس ٹیبل کا کوئی ہیڈر رو ہیڈر رو آپ لوگ ان کو پتا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہیڈر رو یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرا header row ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا header row جو ہے اب دیکھیں next table میں آپ جائیں تو next table continue ہے وہ ہم پہ کوئی header row جو ہے وہ insert نہیں ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ header row جو ہے next table کا next page میں جو table ہے اس میں بھی کیا ہو اس میں بھی شامل ہو اس میں بھی included ہو تو اس کو میں select کر رہا ہوں پہلے select کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کو layout میں جا کے merge کرنا ہے merge sell اور اس میں میں کچھ لکھتا ہوں اس میں میں لکھتا ہوں یہ for example یہ میرا header row ہے اس میں میرے پاس کیا ہیں میرے header موجود ہیں for example میں اس table کا کوئی header ہے اب آپ جائیں یہاں پہ repeat header row repeat header row پہ click کریں بس اور آگے جا کے دیکھیں یہ دیکھو next page میں آپ کا جو table ہے اس میں آپ کا جو header ہے وہ کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں repeat کروا سکتے ہیں convert to text اگر آپ کی اس table میں اس table میں کوئی text پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کوئی text پڑے ہوئی اس table میں اب آپ convert to text کر لے table ختم ہو جائے گا صرف آپ کے پاس کیا بچے گا یہ دیکھو table یا صرف کالم کا میں کے طور پورا tape جو ہے وہ ختم ہو جائے اب آپ کے پاس کیا ہوگا table ختم ہو جائے گا یہاں سے صرف آپ کے پاس text بچ جائے گا اب یہ دیکھو وہ جو آپ کا table تھا وہ ختم ہو گیا اور اس table کے اندر جو چیزیں سے اٹھیں وہ آپ کو text کی فارم میں show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو control position سے میں اس کو واپس لاتا ہوں اور دیکھتا ہوں clear out میں اور کیا ہیں اور اس کے بعد فارمولا اگر آپ کو کوئی فارمولا use کرنا ہے فارمولا آپ excel میں پڑھیں گے excel میں جب آپ لوگ فارمولا پڑھیں گے تو فارمولا آپ لوگوں کو clear ہوگا اگر آپ اپنے کسی محسوس جو کالمی اس میں آپ فارمولا لگانا چاہتے ہیں تو فارمولا لگا سکتے ہیں تو یہ ہم excel جب پڑھیں گے تو یہاں پہ فارمولا کا clear ہوگا سو آج کے لیے یہ کافی ہے thank you